یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم ہم نے آدھا کورس کیا اور آدھا کورس نہیں کیا آدھے میں اپنی مند مانی کر لی تو بتاؤں ہم کامیاب ہوں گے روزے کے اوپر جو ہمیں فائدہ ملنا چاہیے تو وہ ملے گا روزے کے اوپر جو عجر ملنا چاہیے تو وہ ملے گا تو ایسے بھوکے پیسے رینے سے ہمارا کیا فائدہ بتائیاب حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں بھی جھوٹ نہ چھوڑے اور برے عامال نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے بس سمجھنا رہے ہیں جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کھانا پینا چھوڑ کر کے اپنے آپ کو بھوکا رکھیں لہٰذا ہمارا بھوکا پیاسا رہنا اسی وقت کامیاب ہوگا جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کر کے اس کی فرما برداری کے مطابق کیا کریں زندگی گزاریں کیا کریں زندگی گزاریں یہ روزہ کوئی چھوٹی موٹی اہمیت والی چیز تھوڑی ہے یہ تو بڑے عجر والی چیز ہے دیکھو انسان جو ہے نا انسان چار باتوں کی وجہ سے انسان کے موہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے انسان سو کر کے اٹھے تو عجر سی اسمیل اس کے موہ سے آتی ہے کیونکہ مو بند تھا نا انسان کوئی مٹھی چیز کھالے تو بھی اس کے موہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے انسان بہت دیر خاموش رہ جائے تو بھی اس کے موہ میں کیا ہو جاتی ہے بو پیدا ہو جاتی ہے انسان بہت زیادہ بولے تو بھی اس کے موہ میں کیا ہو جاتی ہے بو پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح سے روزے کی حالت میں بھی انسان کی موں میں کیا ہو جاتی ہے ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کو ہمارے موں کی یہ بو مشکو کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے قائے سے زیادہ دنیا کی سب سے زیادہ اسپیشل اور سب سے زیادہ مہنگی خوشبو اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے مشکو اصلی مشکو تو دیکھنے میں ہی نہیں آتا ہے یہ جو مشکو کی خوشبو ہے نا اس مشکو کی خوشبو سے بھی زیادہ ہمارے موں کی بو اللہ تعالیٰ کو پسند ہمارے بچوں کو ہماری موں کی بدبو پسند نہیں آتی ہے ہماری بیویوں کو پسند نہیں آئے گی اور ہمارے عالوس وڑوس والوں کو پسند نہیں آئے گی جو ہم سے کتنی محبت کرتا ہو اس کے باوجود بیوی وہ کسی طرح سے کراہیت کا کیا کر دے گا اظہار کر دے گا لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے موں کی بو کیا ہے مجھ سے زیادہ پسند اور فرمایا کہ یہ روزہ کل قیامت کے دن کہ اللہ اس روزہ دار کو آپ ماف کر دیجئے اس لیے کہ اس روزہ دار نے آپ کی محبت میں اپنے آپ کو دن بھر بھوکا پیاسا رکھا تو یہ جو روزہ سفارش کرے گا یہ سفارش انہی لوگوں کو نصیب ہوگی صرف جو دن میں بھوکا پیاسا نہیں رہے بلکہ روزے کی جو منشاہ ہے نا اس منشاہ کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالتے رہے ہیں ہر طرح کے گناہوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا گیوز سے بچایا چکلی سے بچایا بےہود آباتوں سے بچایا فرس چیزوں سے بچایا آج کل تو موبائل جو ہے نا ہم نے سوچا کہ ہم کوئی دینی بات ہی سن لیں تو دینی بات سننے میں ایسی بات آگئے کہ اس قوم نے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھ لیے یہ فتنوں کا دور ہے اس فتنوں کے دور میں ہمیں کسی فتنے کو جھاکنا بھی نہیں ہے بات سمجھ میں آرہی دیکھا کہ ٹائٹل ایسا لگا ہوا ہے اور اس چیز کو ہم نے کلک کر دیا ہم نے اس کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیا اور اپنے روزے کی روح کو ختم کر دیا اس کو جھاکنا بھی نہیں کہ دیکھیں تو صحیح کیا ہے فرمایا کہ قربے قیامت میں جو شخص فتنے کو یہ سوچ کر کے جھاک لے گا کہ ہمیں دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے تو وہ خود بھی اس فتنے میں مقتلع ہو جائے لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس فتنے میں مقتلع ہونے سے بچانے کے لیے اس فتنے کو جھاکنا بھی نہیں اور ایک خاص خیال ہمیں جو روزے کی حالت میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے قابو رکھنا ہے انسان کا مزاج ہے جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا تو اس میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے اور چڑچڑے پن کی وجہ سے اس کے اندر غصے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ ہمیں اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے کیا رکھنا ہے غصے پر قابو رکھنا ہے اور غصے کے ذریعے جتنی چیزیں وجود میں آ سکتی ہیں لڑائی جھگڑا گالی گلوج توتوکار اور چلا چھوٹ شورو غل چلا پکار جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے محفوظ رکھنا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے موسیقی